شیئر نمبر دو بہت تم جو اچھی غزہ کھاؤگے تو راہ ترقی پہ بڑھ جاؤگے تشریح اس شیئر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اچھی اور صاف ستھری خاص طور پر متوازن غزہ کھاتے ہیں جو کہ ویٹیمن اور پروٹینز سے بھرپور ہو یعنی ویٹیمن اور پروٹینز جو ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم ویٹیمنز نہیں کہیں گے کیونکہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں ویٹیمن کہیں گے ان لوگوں کا دماغ چست اور توانہ رہتا ہے جو کامیابی کی زمانت ہے جس کی وجہ سے انسان ہر مشکل راستے کو آسانی سے تیہ کر لیتا ہے اور ترقی و کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے شیئر نمبر تین غزہ میں ہر فصل کی سبزیاں کہیں فائدے جن کے سب پر آیاں اس میں بھی حوالہ آپ کے باس موجود ہے اگر ایک وقت میں ساری تشریحات کی جا رہی ہیں تو حوالہ ایک مرتبہ آئے گا پہلے شیئر میں لیکن اگر آپ ہر شیئر کا الگ الگ جیسے ابھی آپ نے اچھی غزہ کا کیا حمد ہے نات ہے تو سب کا حوالہ الگ الگ ہوگا اور الگ الگ ہی لکھا جائے گا ابھی آپ یہ کیونکہ ایک ہی نظم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس لیے اس لیے بس آپ نے ایک ہی مرتبہ حوالہ لکھنا ہے چلیں تشریح کی طرف آتے ہیں اس شیئر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اپنی غزہ میں ہر موسم کے پھل اور سبزیاں شامل کرنی چاہیے کیونکہ پھل اور سبزیاں غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں یا پھل اور سبزیاں غزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب پھل تو پھل ہوتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے ہوتے ہیں زیادہ پھل اور سبزیاں کھانے والے لوگ چست اور پرتیلے ہوتے ہیں اور بیماریاں ان کے قریب نہیں آتی نیکس ویڈیو میں فور فائیو اور پھر آگے کی تشریحات